اسلام علیکم ناظرین ملکم ٹو می چینل تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پریویس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم نے اپنے فرس ٹو نمیریکلز جو تھے فرس سپر کے ان کو ختم کیا تھا تو چلیں آج جو ہے وہ ہم لوگ اس کے اگرین نمیریکلز کو سالف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چلیں جی آجائیں 1.4 پہ چلتے ہیں 1.4 کے اندر کیا چیز ہے ری رائٹ the following statements in standard form یعنی کہ ان نمبرز ہم نے کیا کرنا ہے standard form میں لکھنا ہے تو یہاں پر اگر چک کریں 1168 into 10 raise to power minus 27 اس کی standard form بنانی ہے means کہ یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر کوئی point نہیں ہے its mean کے point جو ہے وہ کہاں پہ پڑا ہوئے 8 کے بعد پڑا ہوئے تو اب ہم یہاں سے move کرتے ہیں 8 کے بعد یہاں آیا تو ایک 6 کے پیچھے گیا تو دو اور 1 کے پیچھے گیا تو تین یعنی کہ ہم کتنے points move کی ہیں اس طرف تین اور ہم لوگ گئے رائٹ سے لیفٹ کی طرف تو جب بھی ہم لوگ رائٹ سے لیفٹ کی طرف جاتے ہیں تو expansion کے جو power ہوتی ہے وہ ہمیشہ positive آتی ہے تو یہاں پر ہمارے کتنے تھے تین points گئے ہیں تو ہم کیا لکھ دیں گے ادھر اس کے ساتھ 10 raise to power 3 اور 27 ہے وہ ساتھ ویسے ہی آجائے گا دونوں کو basis جو ہے وہ ان کی سیم ہے تو ہم لوگ ان کی powers کو کیا کریں گے آپس میں plus minus کر کے جو بھی total answer آئے گا اس کی form میں اس کو لکھ دیں گے نیکس دیکھتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں 32 in 10 raise to power 5 تو پوائنٹ کہاں پر ہوگا 2 کے بعد ہوگا یہاں پر آئے گے تو صرف ایک ہی power جو ہے 10 raise to power 1 اور اگین یہ 5 plus 1 صرف ہوگے 3.2 in 10 raise to power 6 then next ہے جی 7.5 in 10 raise to power minus 5 in 2 kg یہ اگین اوپر وار انہمائر کر کے طرح repeat ہو رہا ہے یہاں پر دو prefixes جو ہیں وہ ایک ساتھ آئے میں یعنی کہ kilo بھی اور gram بھی تو ایک ساتھ kilo اور gram جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آ سکتے ہم کیا کریں گے kilo کا جو value ہے prefixes میں 10 raise to power 3 اس کو put کر دیں گے اور gram جو ہے وہ ہمارے پاس as it is آجائے گا اور یہاں پر ہم کیا کریں گے ایک اور دو یعنی کہ 7.25 اور 5 اور 3 جو ہے واپس میں کیا ہو جائیں گے ہمارے پاس سوال کو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے answer بن جائے گا 7.25 gram ٹھیک ہے next دیکھیں 0.02 into 10 raise to power minus 8 ٹھیک ہے اب ہمارا جو number ہے وہ non zero یعنی کہ جو point ہے وہ non zero کے درمیان میں آنا چاہیے ہمارے پاس یہ 0.02 ہے تو یہ point اگر ایک یہاں پر آئے گا تو 1 اور یہاں پر آئے گا تو 2 تو ہم اب گئے ہیں right to left تو right to left جب جاتے ہیں sorry left to right جب جاتے ہیں تو ہمارے پاس prefixes کی جو power ہے وہ کس ریاد ہوتی ہے minus لگتا ہے ٹھیک ہے اور یاد رکھیں کہ جو پچھلے وارے تھے ہمارے پاس وہاں پر کیا تھا کہ ہم لوگ right to left جا رہے تھے تو وہاں پر اس لیے pause رکھتا یہ difference ان دونوں میں جو ہے وہاں اپنے لازمی یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور next idea ہمارے پاس 1.5 پچکیا ہے numerical 1.6 total اس کے numerical ہیں ہمارے پاس کوئی total 10 تک ہے ہمارے چار numericals جو ہیں وہ solve ہو چکے ہیں پیچھے ہمارے 6 numericals جو ہیں وہ رہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم upcoming days میں جو ہے وہ numericals کو یا ملکے آنے والی ہماری next video ہے اس کے اندر ہمیں numericals کو cover کرنے کی کوشش کریں گا اور میں recommend کروں گی کہ آپ لوگ جو ہے یہاں سے جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں یا سمجھا رہی ہوتی تو ساتھ ساتھ numericals کو کیا کریں کیونکہ یہ جتنے simple لگتے ہیں یہ کرنے میں اتنے ہی complicated اس کو points کی جو سمجھ ہے وہ نہیں آتی جب وہ note paper کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ کریں اور اس time پر اگر آپ کو کوئی بھی problem جو ہے وہ face کرنی پڑھ رہی ہے تو وہ آپ جو ہے وہ مجھے comment کر کے بتائیں تو میں آپ کو ضرور جو ہے وہ اس کے point کس طریقے سے کر کے کہاں mistake آ رہی ہے آپ کی میں آپ کو پوری طرح سے guide کروں گی اور اگر آپ کا پیچھے previous chapter کے اندر بھی کوئی confusion تو آپ مجھ سے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں اس topic کے پر جاہو اگین اس کو clarify کرنے کے لئے پوری کوشش کروں گی دعا میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو last time ضرور دیکھئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دے گا دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ